السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرید اللہ خان ایف کے بزنس سلوشن چینل کے ساتھ آپ کیسے ٹھیک ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کرونا گروئنگ بزنس کون سے کوئیڈ نائنٹین کے نام سے یہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ اس ویڈیو کے دوسرا حصہ ہے تو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ گروئنگ بزنس کرونا نائنٹین کے وجہ سے کون کون سے جو کے آگے گرو کریں گے تو آئیے اپنے ویڈیو کے سٹارٹ کرت سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے ویڈیو میں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو بزنس اس میں ڈسکس کیا تھے اور جو رہ گئے تھے تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو پہلے والے کی ریویو دوں اس میں سب سے پہلے تھے ہمارے پاس ای کامرس اونلائن ایڈیوکیشن تھا انٹرٹینمنٹ تھا سٹریمنگ ان گیمنگ ہے سوشل میڈیا ویڈیو کانفرنسنگ ہے لوجسٹک ان ڈیلیوری ایف ای ایڈی بزنس اور فارمیسٹیکل بزنس تھے یہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کے تھے جس میں ای کامرس تھا ای کامرس کا بزنس آپ کو پتہ ہے کہ بہت گرو کرے اور یہ لاگ ڈاون کے وجہ سے ایک لاگ ڈاون کے وجہ سے ابھی ای کامرس کے جو صرف ایما زون کا بزنس ہے اس کی ٹوئنٹی فائب پرسن گروت ہوئی ہیں اس کی گروت ہوئی ہیں ٹوئنٹی فائب پرسن ای کامرس کی صرف یہ لاغ ڈاون کی وجہ سے اس کے علاوے پھر الی بابہ الیکسپریس ای بے وغیرہ یہ اس کے علاوہ ہیں اس کے بعد پھر ہم نے انلائن ایڈیوکیشن کی بات کی تھی انلائن ایڈیوکیشن پہ ہم نے ویڈیو بنائی دی کہ انلائن ایڈیوکیشن ابھی امپروب کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اور پاکستان بھی اور جو پرویجنل گورنمنٹ وغیرہ بھی انلائن ایڈیوکیشن کے طرف آرہے ہیں اور انلائن ایڈیوکیشن پہ اچھا خاصی انہوں نے انپرو میٹ کی ہوئے تو ان لائن ایڈیوکیشن کے بزنس بھی اچھا خاصا چلے گا اس کے پاس پھر ہم نے بات کی تھی انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کے پاس پھر ہم نے جو ڈسکس کیا تھا سٹریمین گیمینگ جو ان لائن گیمینگ اور سٹریمینگ کے جو جتنے بھی ان لائن سٹریمینگ وغیرہ چلے اس کی پروموشن اور وہ اس کا بزنس بھی اچھا جا رہے ہیں اس کے پاس پھر ہم نے سوشل میڈیا پھر بات کی کہ سوشل میڈیا کے بزنس اور سوشل میڈیا بھی بہت ایمپرووک کر گیا ہیں آلائن اور لاغڈان کی وجہ سے سوشل میڈیا بھی ایمپرووک کر چکا ہے اس کے بعد پھر ویڈیو کانفرنس جو لازٹ ہم نے کی تھی ویڈیو کانفرنس میں سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے آج کل ویڈیو کانفرنس انتہائی ایمپورٹڈ ہو گئی ہے اور یہ بھوم یہ بھوم کرے گا یہ بزنس تو اس کے وجہ سے یہ ویڈیو کامپرنس جو ہیں اس میں اگر کوئی آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے یا ان میں انٹرسٹ دے تو یہ بزنس بھی آگے جاگا یہ تھی ہمارے پچھلی ویڈیو کی کچھ میں نے آپ کو اس کی ریویو اور ری بیک تھوڑی سی دیکھا ہے اب اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ ویڈیو کامپرنس کے بعد جو ہمارے پاس جو بزنس ہے جو تو امپروو کر رہے ہیں اور وہ ہے لوجسٹک انڈیلیوری لوجسٹک انڈیلیوری کا بزنس بھی آگے جا کے گروو کرے گا اور اچھا خاصہ چلے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لوگ ڈاؤن میں بھی کچھ پابندیاں ہے لوجسٹک وغیرہ لیکن جو گرز ہیں گرز ٹرانسپورٹ وغیرہ ہیں ہمارے پاکستان وغیرہ پر کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ چلے ہیں میڈیکل ایکویٹسمنٹ وغیرہ جتنی بھی سپلائی ہیں وہ پورٹ کی جو ہیں یا جو بھی گرز وغیرہ ٹرانسپورٹیشن ہیں ان کو آلاو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہ پیوچر میں بھی اس کے لوجسٹک انڈیلیوری کی اچھا خاصی امپروومنٹ تو اس کے بعد پھر ہے ایف ایم سی جی بزنس ایف ایم سی جی بزنس فاسٹ موئنگ کنزویمر گرز ہیں فاسٹ موئنگ کنزویمر گرز ہیں جیسے ہمارے روز مرنہ کے استعمال کے اشیاءات ہیں پورٹ آئیٹم ہو گئے ہیں ٹوٹ پیس وغیرہ ٹوٹ پیس ہو گیا سابون آئل جو بھی پورٹ کے آئیٹم ہیں جو پورٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ تو یہ بزنس ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی یہ دکانیں کل ہوئی تھے یہ بزنس چلنا تھا اور یہ بزنس انشاءاللہ پیوچر میں بھی اچھا سا گروہ کریں گا فارماسٹوٹیکل بزنس انسان سے ریلیٹڈ ہے اور جس طرح کے کوئیڈ نینٹین نے تباہی میں چاہی ہوئے انسان کے صحت پر اور انسان کے صحت کے لئے روز جتنے بھی دن گزرتے کوئی نوی بیماری کوئی نئی وبا کوئی نا وائرس اور کوئی نئی صحت سے ریلیٹڈ ایشو اور بیماری آتی ہے تو فارماسٹوٹیکل بزنس یہ بھی اوپر جائے گا اور لوگ اس میں اچھا خاص ہے اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کنسٹریکشن بزنس کنسٹریکشن بزنس بھی وہ بزنس ہے جو کہ انشاءاللہ بھی چلے گا گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی پرائی ملیشن صاحب نے انانونس کی ہے کنسٹریکشن پر اچھا خاص ہے پالیسی آئی ہوئی ہے اور جو کنسٹریکشن سے ریلیٹڈ ہے جو بھی ہیں مٹریلز ہیں سی میٹ ہو گئے بجری ہو گئے اس کے علاوہ پ کنسٹریکشن سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں تو وہ بزنس اب کرے گا انشاءاللہ یہ گروہ کرے گا کیونکہ جو کنڈیشن چلیے کوویڈ نائنٹین میں تو اس میں یہ کنسٹریکشن بزنس کو گورنمنٹ اچھا خاصے سپورٹ دیے تاکہ ملک میں ایکونیمی بہتر ہوں اور سرکولیشن چلے کیش سرکولیشن چلے اور ایکونیمی امپروو کریں اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے بینکنگ سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر میں پہلے ہمارے پاس تھوڑا سا اگر آپ چیک جمع کراتے تھے تو ٹوینٹی فور آور ویدن ٹوینٹی فور آور وہ جائے کے کلیر ہوتا تھا اب سٹیٹ بینک کی بھی اچھی ایک فالیسی ہے جو بہت بہتر ہے سب کو وہ یہ ہے کہ آپ اگر اونلین چیک جمع کریں تو ویدن ون ٹو آورز میں ہی وہ کلیر کلیر ہو کے پیسے آپ کی آنکاونٹ میں ٹرانس پر ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی امپروومنٹ ہے جو لوگ پہلے بزنس مین یا جو لوگ پہلے انچزار کرتے ہیں کہ ٹوینٹی فور آور پ اس کے بعد پہ انہوں نے آگیا اس پہ کچھ کرنا تھا تو اس سے سٹیٹ بینک آن لائن گئی ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی بینکنگ دیں وہ تو پہلے ہی آن لائن تھے لیکن ابھی انہوں نے باقیدہ پرو پر طریقے سے آن لائن ہو گئے اور جتنے بھی ٹرانسکشن وغیر جو آن لائن پہلے چلی تھی وہ بھی ابھی زیادہ ہو گئے اور لوگ بجائے سوشل ڈسٹنس کے وجہ سے بینک ہو گئے جانے سے آن لائن ٹرانسکشن وغیر اس کی بڑی تو بینکن اس کی بڑی کو رح دیر ہو گئے پوری دنیا میں یہ گروہ کرے گا اور یہ بزنس بھی اس کوئی نوٹران تین کی کنڈیشن میں یہ گروہ کرے گا اس کے بعد ہے منفیکشٹر میں ہیں ٹی BI blueprint سکر کی بھی منفیکشٹر ہے اس کے علاوہ کری Rand اس کے علاوہ جتنے بھی منفیکشٹر انجینیرن کے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی منیفیکچرنگ ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں منیفیکچرنگ بزنس بھی امپروپ کرے گا اور جو بھی منیفیکچر ہیں ابھی توڑا سا شاید کچھ اس میں سیکٹرز ہیں جیسے کچھ منیفیکچر بند ہیں یا آپریٹ نہیں ہو رہے لیکن پیوچر میں یہ بزنس ہے یہ توڑا سا جائے کے امپروپ کرے گا اور اچھا خاصا اس میں امپرومنٹ میں لے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس بزنس میں ہیں یا اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کا بزنس ہے تو یہ منیفیکچرر اگر آپ کسی بھی منیفیکچنگ سیکٹر آپ کا ہے تو وہ بھی امپروپ کرے گا اس کے بعد یہ ہماری ویڈیو تھی جو ہم نے تھوڑا سی بنائے ہوں میں جب امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے یہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر این سبسکرائب کیجئے